بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہیں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گی تو ناظرین میں آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل خواتین کی چینل میں حاضر ہوں ناظرین آج ہمیں ایک بہت ہی سادہ سی سیمپل سی ڈیش بنا رہے ہیں میں آج ماش کی دال بنا رہی ہوں اپنے سپیشل طریقے سے اس کا دیس تھوڑا سا الگ ہوگا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے تو آپ چیزیں نوٹ کر لیں ناظرین یہ میں نے آدھا کپ دال لی تھی ماش اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ ایک پیاز لیا اس کو میں نے قدو کش کیا اس کو کٹا نہیں ہے نہ ہی پیسٹ بنایا اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اور یہ ٹیماتر کا پیسٹ یہ دو بڑے ٹیماتر ہیں ان کا پیسٹ بنایا ہے اور یہ اس میں جائیں گا لحسن ادرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے پاودر میرچ ڈالیا ہے تھوڑی سی حلدی نمہ کسب منشاہ اور گرام مسالہ ہاف ٹی سپون یہ میں نے دال کا مکسٹر لیا ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دال کا پاودر آپ اس کو کہہ سکتے ہو دال کا مسالہ بھی کہہ سکتے ہو تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو آئے ناظرین ہم اپنے ڈش کو سٹارٹ کرتے ہیں آئل کو میں نے جو لے میں جڑا دیا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی کہ آج کب جو میں نے بنا کے رکھا ہے ناظرین یہ ماش کی ڈال میں سپیشل اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بھگار لگانا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈشیں کیسے لگتی ہیں ابھی تک ہمارے پیاز نہیں ہوئے تو ہم اس میں چمل چلا رہے ہیں ناظرین کدو کش میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ آپ ایک لفتہ کدو کش کر کے بنائیں تو آپ دیکھیں گا اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے مطلب بہت مزی کا ہوتا ہے جب جس تھوڑا سا براؤن ہونے لگے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اس سے پیاز جلدی گل جاتے ہیں نمک اس طرح ڈال دیں سے ابھی ایک منٹ تک اور پکائیں گے ہمیں تھوڑا سا اور اس کو براؤن کرنا ہے جی ناظرین تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ہلکا سا پانی کا چھنڈا دیں گے ہم لوگ جی اب ہم اس میں ڈالیں گے تمہارٹس کا پیسٹ ہم اس کو دو منٹ تک پرائیں کریں گے ہمارا ٹماتر بھی اس میں اچھی طرح سے پرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال والا مسیلہ رید چیلی پاوڈر اور ہالی اور گھرم سالا ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاک یہ تمہارٹس کے پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ڈال کے ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ یہ مکمل گریوی بن جائے گریوی ہماری ریڈی ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دال آج کو تیز کر کے تھوڑا ستیز ہم ہم اس کی بنائی کریں گے اس کی بنائی ہو جاتی ہے اب ہم اس کو دار لیں گے پہلے ہم اس میں سکول سکر دھنیا بھی آدھی ڈالیں گے آدھی ہم بعد میں ڈالیں گے دن آزین اب ہم بھنگار لگائیں گے آئل کو میں نے چھوڑا سا ہے یہ ایک چمہ ڈال کے چولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا لہسا ندرک کا پیسٹ میں نے پچا لیا تھا زیرہ کالی میچ لاؤں ڈالچینی اور یہ ثابت میچ اس کو ہم ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے موسیقہ ہمانے اور آج کے بارے کو کچھ لٹھا ہے بہت سے گئی جس پھر ہوتا ہے میں دونٹوں کو آقا رہت دیا لنیا سکتا ہے ہمانے کے بارے میں کرتا ہے ہمینوں کو پھر کرتا ہے جینجی میں نے باول میں نکال لی ہے امید ہے آپ کو اس کی شکل ماشاءاللہ سے نظر آ رہی ہوگی یہ بہت ہی مزے کی ہے آپ میرے طریقے سے اس کو بنائیں تو آپ اس کو میرے طریقے سے بنا گے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری یہ بغار والی ماشکی دال کیسے لگی انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ناظرین اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی انشاءاللہ نئے بروگرام میں نئی نش کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی آپ کے ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ